آج کڑے اور کٹھن فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں تیکر حکومت اب اتنے اہم اور امپورٹنٹ فیصلے کرنے جا رہی ہے کہ جو میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے بڑے بڑے برج اب الٹنے والے ہیں اب دو قسم کی سکول آف تھارٹس ہیں ایک تو یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو سیپریٹ ہونا چاہیے سیپریٹس مومنٹ چلنی چاہیے اور دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں جمہوری انداز میں اپنی جو مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے فائٹ کرنا چاہیے یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے ان کی ڈوریاں ہلا سکتی ہیں پپیٹیرز کا رول پلے کریں گے اور یہ پپٹس ہیں جب ڈوریاں ہلائیں گے جو فیصلہ کرانا ہوگا وہ کرا لیں گے السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان داری کیا اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے عملن پاک فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اب کیا ملک میں مارشل لاؤ لگ گیا ہے کیا بقاعدہ طور پر چیف آف دی آمی سٹاف جورنل سید حافظ آسم منیر ملک میں بطور مارشل ایڈمنسٹریٹر آ گئے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر پاک فوج نے ملک کا کنٹرول کیسے سنبھالا ہے کیا کوئی سیویلین مارشل لاؤ لگ گیا ہے یہ کیا اریجمنٹ ہے جو اس وقت ملک میں دکھائی دی رہا ہے مرکز میں نگرا حکومت قائم ہو گئی ہے نگرا کیابنٹ تو ابھی سامنے نہیں آئی لیکن نگرا وزیر آزم آ گئے ہیں انہوں نے معیشت پر پہلا اجلاس بھی بلالیا ہے آج کڑے اور کٹھن فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا فیصلہ جو عوام پر بجلی بن کر گھرے گا وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور ابھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں لگ بھگ اٹھائیس روپے کا اضافہ متوقع ہے جو آج رات میں یعنی رات کی تاریخی میں پبلک کے اوپر ایک ایٹم بم بن کے گرا دیا جائے گا اور کے ٹیکر گارمنٹ گرائے گی ظاہر ہے ان کا پولٹیکل کیاپٹل تو ہے کوئی نہیں کہ جو وہ گوا دے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ کے ٹیکر حکومت اب اتنے اہم اور امپورٹن فیصلے کرنے جا رہی ہے کہ جو میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے بڑے بڑے برج اب الٹنے والے ہیں اور جس کا شور اب بقاعدہ طور پر سنائی دینے لگا ہے کون کون شور مچا رہا ہے وہ بھی تفصیل سے آپ کے سابنے رکھیں گے لیکن امپورٹن بات یہ ہے فوج نے کنٹرول کیسے سنبھالا ہے کیٹ ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکر وفاق میں پنجاب میں موسیٰ نکوی صاحب ہے سندھ میں جسس ریٹائیڈ مقبول باکر جسس ریٹائیڈ مقبول باکر کون ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ مقبول باکر صاحب کے ٹینیور میں بہت اچھے ججز تھے بڑے سیزنڈ لاو فٹینیٹی سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں لیکن ہم خیال ججز سے ذرا ہٹ کے چلتے رہے ہیں اگر آپ ان کے ریمارکس دیکھیں ان کی ججمنٹس اٹھا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا ایک کلیڈ ڈیویجن تھی اس وقت بھی جس وقت نواز شریف کی اگیس فیصلے ہو رہے تھے تو جسس ریٹائیڈ مقبول باکر ان ججز میں نہیں تھے جو عمرتہ بندیاء الہامی سکول آف تھوٹ ہو آصف سعید خوصہ سکول آف تھوٹ ہو ساکب نصار سکول آف تھوٹ ہو بلکہ ان کے ریمارکس ہمیشہ مختلف رہے ہیں اس وقت بھی جو اس وقت کی اسٹابلشمنٹ تھی ان کے ساتھ یہ سیم پیش پر نہیں تھے یعنی فیض حمید کے ساتھ یا جنرل باجوا کے ساتھ اس کے بعد بلوچستان کے اندر حکومت کا قیام رہ گیا ہے وہاں بھی کیٹ ٹیکر چیف منسٹر آ جائے گا اور عملا اگر ہم یہ کہیں کہ پاک فوج کے حمایتی آفتہ لوگ اس وقت پورے ملک میں اور پاک فوج بقاعدہ طور پر اپنے فیصلوں کو عملا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرا سکتی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا مایوسی کفر ہے مایوس آپ نے بلکل نہیں ہونا ہے آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوگی اور کیا نقشہ ابرے گا ہنوز دلی دورست ہنوز دلی دورست جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کوئی دو تین مہینے کے اندر تو آپ کو کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیچز کے اندر سخت فیصلے آپ کو سنائی بھی دیں گے اور دکھائی بھی دیں گے اب اگر میں مور امپورٹنلی کیٹ ٹیکر پرائم منسٹر انوارالہ کاکر صاحب سے متعلق بات کروں تو ان کا نام سامنے آنے کے بعد جہاں بہت سارے لوگ کی آنکھیں کھلی ہیں بہت سارے لوگ حیران اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور وہ اپنی پریشانی کا اظہار اب اپنے سٹیٹمنٹ کی صورت میں پبلک دومین کے اندر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں فر ایکزامپل خرشید شاہ صاحب جو پاکسن پیپلز پارٹی کی سیزنڈ پالٹیشن ہے مرکزی رانوما ہے سابقہ آپوزیشن لیڈر بھی ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے ایرمارکس دیکھ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو مشاورتی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں خرشید شاہ صاحب موجود تھے اور خرشید شاہ صاحب نے لائل می کا اظہار کیا کہ انوارالحق کاکڑ کا نام تو انڈ تک ہمارے پاس تھا ہی نہیں سامنے تھا ہی نہیں یہ نام کہاں سے آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خواج آصف بما کے دو لیے کہہ چکے ہیں کہ انوارالحق کاکڑ اسٹیبلشمنٹ کے کے اٹیکر پرائی منسٹر ہے ایمل ولی خان انوارالحق کاکڑ کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے تیافتہ کے اٹیکر پرائی منسٹر ہے بلوچستان ہی سے بی این پی مینگل کے احسر برا سردار اختر جان مینگل وہ بھی انوارالحق کاکڑ سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار نواز شریف کو لکھے گئے خط میں کس انداز میں کر چکے ہیں کیا لب اللہجہ ہے وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ پھر ہماری سیاسی قبر خود دے گا یہ اور ہم اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوں گے خاص طور پر جو بلوچ پولیٹیشنز ہیں سیزنڈ لوگ ہیں اب اختر جان مینگل اتاولہ مینگل کے سابزادے ہیں اور اتاولہ مینگل ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جو بلوچ جو پولیٹیکس ہے اس کی ڈینامکس ہیں اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر چکے ہیں جہاں نواب اکبر بکٹی تھے جہاں اتاولہ مینگل تھے جہاں پر غوث بخش بزنجو تھے اور جہاں پر مری قبیلے کے بہت سارے لوگ تھے خیر بخش مری کی بات میں کر رہا ہوں تو ظاہر ہے ایسے لیڈر کا جو سیزنڈ اور چیف منسٹر بھی رہا ہے بلوچستان کا اس کا یہ کہنا اس کی اپنی امپورٹنس تو ہے لیکن ان ریزرویشنز کو اور اختر جان مینگل کے اس سٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے انوارولہ کاکر سے متعلق دیا ہے ویسے تو وہاں کے لوگوں کو اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کی سرزمین کا ایک بیٹا ہے سپوت ہے جس کو اتنا بڑا منصب ملا ہے کہ وہ کےٹیکر پرائم منسٹر بن گیا ہے ملک کا وزیراعظم ہے سب سے بڑے عہدے کے اوپر سب سے بڑے منصب پر فائز ہو گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جس کے اندر ناکواری کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پولٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ارلی جو ڈیکڈ سے لے کے یعنی پاکستان کی کریئیشن کے بعد ففٹیز کے زمانے سے ہی بلکہ اس سے بھی پہلے فورٹی ایٹ کے اندر ہی پاکستان بننے کے فوراں بعد بلوچ سرداروں کے ساتھ بلوچ قبائل کے ساتھ جو ریاست پاکستان ہے اس کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے نواب اوف کلات سے لے کے جو خان کلات ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہوا پھر پہاڑوں پر چلے گئے یہ پہاڑوں پر جنگ چلتی رہی اور اسی کو بنیاد بنا کے ملک میں پہلا مارشللہ 1958 کے اندر لگا جس میں ایوب خان صاحب آگئے ایوب خان نے اس کے بعد 58 میں جب وہ آئے تو 62 کے اندر ان کو معافی دی گئی پھر 62 کے اندر جو بنیادی ڈموکرسیز ہیں ایوب خان نے متعارف رہی تھی بیسک ڈموکرسیز بی ڈی میمبرز ہوا کرتے تھے اس کے تحت ان کو نمائندگی بھی دی یہ پھر آئے لیکن اس کے بعد پھر ان کی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ ٹسل شروع ہو گئی بنیادی طور پر جو چیدہ چیدہ قسم کے انسیڈنٹس ہیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو سیونٹیز کے اندر خاص طور پر ذلفکار علی بھٹو کی اوپر ایک ہینڈ گرنیڈ سے حملہ ہوا تھا اور وہ مجید برگیڈ کے جب وہ ناکام ہوا تو عبد المجید برگیڈ کو مار دیا گیا اور عبد المجید نے ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا تھا عبد المجید نامی اس شخص کو مارا گیا اور یہ بی ایل لے کی ابتدائی دنوں میں یعنی جو بی ایل لے کی بلوچستان لیبریشن آرمی کی فارمیشن ہے بلوچ سیپریٹس گروپس کی جو خاص طور پر ان دنوں میں زیادہ زور پکڑ گئی تھی جن دنوں میں جو سوویت وار ہوئی تھی سپینڈنگز کی تھی پاکستان کے اندر اس کے بعد یہ جو عبد المجید برگیڈ کا عبد المجید نامی شخص ہے اس کے مرنے کے بعد ایک اور عبد المجید آ جاتا ہے اور اسی نام کا ایک شخص بی ایل لے کو لیڈ کرتا ہے پھر کس کو یاد نہیں ہے اسلام اچھو کا نام جو عبد المجید سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ بی ایل لے کو پراپر طریقے سے لیڈ کرتا ہے اور پھر اس کا صاحب زیادہ ہی سینڈک کے اندر جہاں پر چینی انجینئرز کام کر رہے تھے وہاں پر خود کو فدائی حملہ کر کے اڑا لیتا ہے اور پھر چینی انجینئرز کو سینڈک کے پروجیکٹ کے اوپر نقصان پہنچتا ہے وہاں پر بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر چینی کاؤنسل خانے کے اوپر حملہ ہو گوادرگ میں چینی انجینئرز کے اوپر حملہ ہو کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ کے اوپر ایک پڑی لکھی خاتون جا کے خود کو دھماکے سے اڑا لے فدائین کے اندر سے ہو تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ جب سے خاص طور پر سی پیک شروع ہوا ہے تو یہ لوگ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کی آنکھ میں یہ پروجیکٹ کھٹکتا ہے اب دو قسم کی سکول آف تھارٹس ہیں ایک تو یہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو سیپریٹ ہونا چاہیے سیپریٹسٹ مومنٹ چلنی چاہیے اور انسرجنسی بڑھنی چاہیے یہی ایک حل ہے ملک کی اسٹابلشمنٹ سے لڑنے کا اور دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں جمہوری انداز میں اپنی جو مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے فائٹ کرنا چاہیے جن میں غوث بخش بزنجو ہے نواب اکبر بکٹی کا بہت بڑا پرابلم رہا پریزنٹ مشرف کے ساتھ اور مشرف نے تو یہ کہا تھا کہ میں وہاں سے ماروں گا جہاں تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا یہ ایک پرابلم رہا پھر اتاولہ مینگل جو ہیں وہ چیف منسٹر رہے وہ بھی جمہوری طور پر اس دھارے میں آئے آنے کی کوشش کی بار کیف ان کو بھی خود ساختہ جلاوتی بھی وہ کاٹتے رہے یعنی دو قسم کی سکول آف تھوٹس رہے ہیں ایک وہ جو انسرجنس کا سکول آف تھوٹ ہے کہ انسرجنسی ہی بلوچستان کے مسائل کا حل ہے اور دوسرا وہ ہے جو سمجھتے ہیں جمہوریت اور ڈائلوگ بلوچستان کے مسائل کا حل ہے تو انوارالحق کاکڑ کا تعلق اصل میں اس سکول آف تھوٹس سے ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے اسٹابلشمنٹ سے کٹ کر اسٹابلشمنٹ سے الگ تھلگ ہو کے بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں مل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انوارالحق کاکڑ اسٹابلشمنٹ کے قریب بھی ہیں انڈیو میں نیشنل دیفنس یونیورسٹی میں بہت ساری لیکچرز بھی کنڈکٹ کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پرنسپل سٹانس ہے جب اختر مہنگل جیسے جو شخص ہے وہ انوارالحق کاکڑ کو تنقید کا نشارہ بنا رہے ہیں تو مسنگ پرسنس کا بہت بڑا ایشو ہے اور اختر مہنگل انوارالحق کاکڑ کی پارلیمان کے فلور پر دیئے ہوئے اس سٹیٹمنٹ کو ریفر کرتے ہیں جس میں وہ مسنگ پرسنس کے نمبر کو لے کے کہ یہ پانچ ہزار کا نمبر ہے یا پچاس ہزار کا نمبر ہے مسنگ پرسنس لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں ان کے اوپر ان کو اختلاف ہے کہ یہ اگزاجریٹ بھی کیا جاتا ہے یہ نمبر ایسا نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ پر خاص طور پر سرداروں کو یہ بھی گلا ہے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے سامنے چھوٹے لوگوں کو یعنی وہاں کے کیونکہ قبائلی وہاں پر ایک سیٹ اپ ہے تو قبیلے میں چھوٹے بندے کو اٹھا کے ان کے اوپر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے انوارالک کاکڑ کا تعلق ان کے جو دادا ہیں پولٹیکل بیگراؤنڈ ہے وہ معالج بھی رہے ہیں جو خان اف کلات ہیں ان کے تو یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کو بہت بڑے بلوچ سردار قبیلے سے نہیں اور اگر اب بھی دیکھا جائے کہ جن جن کو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس سیٹ اپ کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جن کے پرانی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب رہے ہیں پرانی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے جنرل فیض امید اسٹابلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے اور اب یہ اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہیں یہ تو بات اسٹابلش ہو گئی کہ یہ سیٹ اپ اسٹابلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے اور اسٹابلشمنٹ اپنی مرضی سے ان کی ڈوریاں ہلا سکتی ہیں پاپیٹیرز کا رول پلے کریں گے اور یہ پاپٹس ہیں جب دوریاں ہلائیں گے جو فیصلہ کرانا ہوگا وہ کرا لیں گے اب آنے والے دنوں میں اس وقت جو جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے خاص طور پر اب کے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کو انڈورس کیا ہے اب یہاں پہ ظاہر ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تو نہیں کیا ہے یہ تو لیڈر آف دہ ہاؤس اور لیڈر آف دہ آپوزیشن نے مشاورت کے ساتھ اور رضا مندی کے ساتھ کیا ہے کہ یہ کیر ٹیکر پرائیم منسٹر ہونا چاہیے تو پھر سوال یہ ہے کہ اب آپ اعتراض کیوں اٹھا رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اوپر بہت بڑی رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ تین مہینے میں یا وقت پر انہوں نے انتخابات کرانے ہیں جب آپ خود پرائیم منسٹر تھے تو اس وقت آپ یہ کہتے تھے وقت پر انتخابات چاہیے پوسیبل نہیں ہو سکیں کہ مردم شماری نہیں مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے اور چار مہینے تو آپ کو ڈی لیمٹیشنز میں لگیں گے لیکن اب جو بیانیاں آپ بنا رہے ہیں وہ یہ بیانیاں بنانے کہ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور دوسرا یہ کہ انتخابات یہ وقت پر کرانے ان کی بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں تیور بدلنا شروع ہو گئے ہیں اور آنکھیں اٹھا کے ماتھے پر رکھنے کا وقت آن پہنچا ہے بیانیے کی جنگ شروع ہو چکی ہے یعنی اب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جو کرا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر عوام کے اوپر انفلیشنری پریشر بڑھے گا ایکنومک ڈیسینز مشکل ہوں گے پیٹل کی قیمتیں بڑھیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا تو اس میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی ہم نے تو ملک ڈیفالٹ سے بچایا ہے یہ جو کرا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے اگر وقت پر انتخابات نہیں ہو رہے تو جو ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ نے کرنا تھا انتخابات اگر وقت پر نہیں ہو رہے تو ان کی رسپانسیبیلٹی ہے آنے والے دنوں میں اسی کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تھرو بڑی بڑی جو بڑے بڑے جو کیسز ہیں وہ بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں فائلیں کھلنے جا رہی ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے تو کس کس کی چراغ بجھیں گے سب سے پہلے تو وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام میاں نواز شریف ہے جو قائد پاکستان مسلم لیگ نون ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا پتہ کار دیا گیا ہے یعنی ان کی جو پریکٹیکل پولٹکس کے اندر واپسی ہے وہ مخدوش دکھائی دے رہی ہے حالات سازگار نہیں ہیں اگر واپس آنے کا راستہ دے بھی دیا جاتا ہے تو عملن سیاست کے اندر اس انداز میں فعل ہونا یا چوتھی بار ملک کا وزیراعظم بننا ایسا نہیں ہوتا بہنظر آرہا اور پھر ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ تو بھی کھونی ہے جو ظاہر ہے ایلیویشن ہونی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر جب ممرتہ بدیال صاحب کو جانا ہے اور قاضی فائزی صاحب کو آنا ہے پھر تو بقاعدہ طور پر آپ کو جو بلوچ لیڈرز ہیں یعنی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کی پوسٹس کے اوپر دکھائی دیں گے آپ کا کے ٹیکر پرائم منسٹر بلوچستان سے ہوگا آپ کا چیف جسس آف پاکستان بلوچستان سے ہوگا تو ایک نئی ہی فضاء بنتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو ایک نئی ہی اسٹابلشمنٹ نظر آئے گی آپ کو نیا روپ نظر آئے گا جس میں ابھی تک جو سولہ مہینے کی اس حکومت کے اندر لوگ بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں وہ سب آپ کو ریورس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان سب کی دھم پہ پاؤ آتا وہاں نظر آئے گا سب کی دکھتی ہوئی رکھیوں پر ہاتھ پڑتا وہاں دکھائی دے گا جس کے بعد آپ کو ٹوٹ پھوٹ ہوتی بھی نظر آئے گی یعنی یہ توڑ پھوڑ جو ابھی تک پی ٹی آئے کے ہاں جاری تھی اب یہ اس طرف ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر انوار الحق کاکڑ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ تحفظات نہیں ہیں اور ریپورٹڈلی فواد چودری صاحب نے نا صرف ان کے حق میں ٹویٹ کیا بلکہ ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں اور اب ایون ایمل ولی خان جیسے لوگ یا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کے ساتھ انتخابی اتحاد بن سکتا ہے الائنس بن سکتا ہے اس کے اندر اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی ختم نہیں ہوئی ہے پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست اور چیرمن پی ٹی آئے جو اس وقت بہائنڈ دا بارز ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے جانا تو ہے جیل میں لیکن تیاری وہاں بیٹھ کے ہو رہی ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف میدان میں واپس ہوتی ہے اور خان کے ساتھ کچھ لوگ اتحاد کر لیتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہونے کے بعد یعنی یہ جو غیر فطری اتحاد ہے اس کا شرازہ بکھرتا ہے اور خان صاحب بقاعدہ طور پر ان ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی یعنی عمران خان کے لیے بہار کے امکانات روشن ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ابھی تک بہار کے مزے لوٹ رہے تھے اب ان کے اوپر خزان آتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم